بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد جمعیدعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی ناظرینِ گرامی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور تقریباً زبان زدہ عام ہے افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کی کہانی جتنی زبانیں اتنی باتیں کچھ طالبان کے حق میں بات کرتے ہیں تو کچھ امریکہ کے بھارت اور بھارتی میڈیا کی حالت ایسی ہے جیسے کسی نے گرم طوے پہ بٹھا دیا ہو بھارت کی تمام سازشیں چالے اور گھناؤنے عظائم خاک میں مل گئے ہیں جو وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کر پلین کر رہا تھا طالبان کے آتے ہی بھارت کی مداخلت بالکل ختم ہو گئی جو کہ بھارت کو کسی طور منظور نہیں کیونکہ پاکستان کے سامنے بھارت کی بے عزتی اور اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے اور بھارت تو برملہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ سب کیا دھرا پاک فوج کا ہے ورنہ طالبان اتنا کچھ اکیلے نہیں کر سکتے تھے ناظرین دوسری طرف امریکہ پاکستان سے اپنے فوجیوں کی زندگیاں بچانے کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے قوام متحدہ کے کہنے پر پاکستان نے امریکیوں کو سیف ٹرانزٹ مہیا کیا کچھ لوگ اسلام آباد ائرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی تصاوید شیئر کر کے عمران خان پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اڈے دینے سے انکار کر کے امریکی فوج کو پاکستان بلالیا لیکن ناظرین گرامی حقیقت یک سر مختلف ہے امریکی فوجیوں کو صرف ائرپورٹ پر اتنی دیر رکھنے کی اجازت دی گئی جتنی دیر میں ان کی اگلی فلائٹ تیار ہوتی افغانستان سے امریکی فوجیوں سفارتی عملے سمیت ہزاروں افراد یورپو امریکہ جانے کے لیے پاکستان کا راستہ اور ائر لائن استعمال کر رہے ہیں ناظرین اس خبر کو لے کر مخالف سیاسی پارٹیاں پاکستان کی صبح کی کروانے سے ہرگز نہیں ہچکچاتیں اور اپنی گندی سیاست کو چمکانے کے ساتھ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بول جاتے ہیں اور ان کے ووٹرز ان کی باتوں پر غور کیے بینا انہی کے ان کی باتیں آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تربوز جتنے سروں میں انگور جتنا دماغ رکھنے والے افراد بلا وجہ حکومت پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں اور کچھ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا تھا اب ان کو اپنے ہوٹلوں میں رکھ رہا اقوام متحدہ کے قیام کے بعد جنیوہ کارڈ میں تمام دنیا جنگ و امن کے کچھ اصولوں پر متفق ہوئی ناظرین پاکستان بھی اقوام عالم سے لین دین رکھتا ہے کچھ عالمی تقاضے ہوتے ہیں امرجنسی میں دنیا کا کوئی ملک کسی مسافر کو تحفظ دینے سے انکار نہیں کر سکتا اسی طرح سے پاکستان پر بھی یہ عالمی قوانین لاغو ہوتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کئی بار واشگاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ افغانستان میں امن کے ساتھ ہی ہیں جنگ میں پارٹنر نہیں بنیں گے عمران خان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ دنیا کے جاہل ترین مخالفوں سے اس کا واسطہ پڑ گیا ہے جو عالمی سفارتکاری کے حروف عبدت سے بھی واقف تک نہیں دوستو اگر آج جو بائیڈن کو پاکستان سے اپنے فوجیوں کی زندگی کی بھیک مانگنا پڑی ہے تو وہ صرف اور صرف حکومت پاکستان کی مضبوط خارجہ پولیسی کی وجہ سے خیر بات ہو رہی تھی افغانستان کی ناظرین افغانستان میں ماہ روان کے پہلے دو ہفتوں میں طالبان نے عالمی طاقتوں اور تجزیہ کاروں کے اندازوں کے قطعی برقف جس تیز رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے کسی مضاحمت کا سامنا کیے بغیر دار الحکومت قابل سمیت ملک 34 میں سے 33 صوبوں کو فتح کر لیا اس کے بعد عام تاثر یہ تھا کہ اب معاملات مکمل امن و امان کی سمت آگے بڑھیں گے اور امارت اسلامی افغانستان کی یقین دہانیوں کے مطابق اس کی سربراہی میں تمام نمائندہ افغان گروپوں پر مشتمل ایک متفقہ عبوری حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا جنگ حالات ختم ہوں گے اور زندگی کے معاملات پوری طرح بحال ہو جائیں گے لیکن ناظرین یہ توقعات پوری نہیں ہوئیں اور ایک طرف پنچ شیر کے قیادت نے ملک کے دیگر علاقوں کے برعکس طالبان کے سامنے سب پر انداز ہونے سے انکار کرتے ہوئے مقابلے کے عظم کا اظہار کیا اور دوسری طرف دائش کی شرنگیزی کے خدشات نے عملی صورت اکتیار کرنا شروع کر دی کابل ائرپورٹ پر انتہائی حلاقت خیز خود کچھ حملے نے واضح کر دیا کہ امن دشمن اناثر حالات کو خراب کرنے کی اپنی سی کوششیں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کی طاقت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا جبکہ دائش کو کابل ائرپورٹ پر کی گئی خود کچھ کاروائی کی سزا دینے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر کیے جانے والا ڈرون حملہ جہاں ان کے دعوے کے مطابق اس دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ اور اس کے سہولتکار کی حلاقت کا سبب بنا وہیں امارت اسلامی افغانستان کے لیے اس جائز شکایت کا باعث بھی ثابت ہوا کہ اسے متعلق یہ بغیر کیا جانے والا یہ اقدام دراصل افغان سرزمین پر حملہ اور اس بنا پر قابل مضمت ہے ناظرین گرامی طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے اپنی گفتگو میں اس امر کا دو ٹوک الفاظ میں اظہار کیا جبکہ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ دائش خراسانگ کو جون کا نشانہ بنایا گیا اور یہ آخری حملہ نہیں پینٹاگون کی بریفنگ کی روشنی میں صدر بائیڈن نے آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں کابل ائرپورٹ ور ایک اور حملے کے خطرے سے بھی متنبہ کیا ہے دائش سے نمٹنے میں امریکہ کے ڈرون حملے اگر افغان قیادت کو متعلق کر کے اور اس کی اجازت کے بغیر جاری رکھے گئے تو اس سے صورتحال بہتر ہونے کی بجائے لازمان ابتر ہوگی اور موجودہ افغان قیادت اور امریکہ کے باہمی تعلقات پر اس کے نہائیت منفی اثرات مرتب ہوں گے لہٰذا بائیڈن انتظامیوں کو دانش مندانہ رویہ اپنانا چاہیے اور ڈرون حملے افغانستان کی اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیں کیونکہ کسی بھی ملک میں اس طرح بلا اجازت ڈرون حملے واضح طور پر اس کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوں گے ناظرین پنچ شیر میں بات چیت سے معاملات تیہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اگر وہ کامیاب نہ ہوئیں تو یقیناً جنگ کی نوبت آئے گی حالات خراب کرنے کی خواہش مند قوتوں کو مداقلت کا موقع ملے گا اور نقصان افغانوں کا ہی ہوگا لہذا مذاکرات ہی سے اختلافات کا حل نکالنے کی ہر ممکن کوشش تمام متلکہ فریقوں کو کرنی چاہیے اس سب کے باوجود طالبان کی جانب سے نگران حکومت کے قیام کا فیصلہ اور کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کے عمل کا شروع ہو جانا نہائیت امید افضا بات ہے موتبر ذرائع کے مطابق نگران حکومت میں تمام قبائلی رہنماؤں اور طالبان کمانڈروں کو شامل کیا جائے گا اور ابتدائی طور پر بارہ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے دوستو عدلیہ داخلی سلامتی امور خارجہ اور دفاع کے لیے تقرریاں کی جائیں گی اور ان تمام کوششوں کو جلد از جلد کامیاب بنانے میں پوری عالمی برادری کو مکمل تعاون کرنا چاہیے تاکہ چار اشروں سے جنگ کی تباہ کاریوں سے لہو لہان افغانستان کسی نئی جنگ سے دوچار ہونے کی بجائے استحقام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اور اس نعرے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ نکے بان